اچھا تو یہ جو فریزر میں گوشت رکھ لیتے ہیں عباسی صاحب یہ زیادتی ہے یہ فطرت ہے مطبع آپ دیکھیں گھر میں آپ پورا سال گوشت کھا رہے ہیں بلکہ جو لوگ صاحب ستات ہیں وہ تو ایسے سے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں کہ جہاں پہ ایک گریب بندہ ریسٹورنٹ کے باہر سے بنی درچ صاحب آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گوشت گربانی کا اتنا عرصہ کھایا بنی جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس گوشت کو مستحق تک پہنچائیں تاکہ وہ کھالے بچانا آپ ہو سکتا ہے کہ دس دن بعد جب باری آئے پکانے کی تو آپ اس کو پکانے سے پرہز کریں احتیاط کریں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے آچھا عباسی صاحب یہ تو صرف ایک عید ہے نا مطلب ہم عید کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے عیدالعضاء قربانی کا ایک میسج ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس طرح ایک ایک ایگزیمپل سیٹ ہوئی کہ بیٹے کی قربانی کا حکم آیا اور اب وہ حاضر ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتی فرما برداری یہ تو بڑی اچھی بات ہے آیت سے ہم سنتے ہیں آیت آپ بتائیں آپ بتائیں جی کیا واقعہ ہوا تھا حضرت ابراہیم والا واقعہ آپ کو پتہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو خواب آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو میری رہ میں قربان کر دو تو پھر انہوں نے وہ راستے میں جا رہے تھے شیطان ایک دفعہ شیطان ہے انہوں نے شیطان نے کہا تم کیوں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو گے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو پتہ مارکہ وہ آگے چل پڑے پھر دوسری دفعہ شیطان ہے اور شیطان کو انہوں نے پھر مارے پتہ کیونکہ شیطان دوبارہ بول رہا تھا کہ نہیں کیوں لے کے لیے اس کو قربان کر دو تو پھر وہ آگے چل پڑے اس کو پتہ مارکہ یہ تیسری بارہ ہے اس کے بعد شیطان دوبارہ بول لے تو میں اپنے راہ میں کیوں اپنے بیٹے کو قربان کرو گے بہت انہوں نے سل نہیں سنی اور پھر ان کو پتہ مارکہ آگے چل جیسے ہی انہوں نے اس کو رکھا تو پھر وہ اس کے بیٹے ان کے بیٹے بول کے بول رہے تھے کہ بابا آپ کو دکھ ہوگا تو آپ مجھے الٹا لٹا دیں جیسے ہی انہوں نے کٹا آگے ایک دمبہ آگیا تھا اور وہ دمبہ آگیا اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ کھا رہا تھا کیا بات ہے ماشاءاللہ کتنی پیاری اچھے کہ پیارنٹس کی بھی تربیت ہوتی ہے ٹیچرز کب اس میں کردار ہوتے ہیں کہ بچوں کو اس سے سکھائیں لیکن اس کا اپنا ٹیلنٹ دیکھیں کہ اس نے ہاں وہ تری کلاس میں پڑتی ہے آٹھ سال کی ہوگی میرے خیال سے ساتھ آٹھ سال کی سیون سیون یئرز تو ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے اتنے کانفیڈنس سے آپ نے ایکسپلین کیا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ اس سے بڑی ہوئی کہ سیاستدان بھی بن سکتی آپ نے نہیں سوچا پاپا کی طرح پولیٹکس میں نہیں جانا اچھے پولیٹیشن کون سے اچھے لگتے ہیں آپ تو بڑی جینیس ہیں مجھے پورا یقین آپ کو پولیٹیشن کے نام بھی آتے ہوں گے نواز شریف صاحب اچھے لگتے ہیں اور شیباش شریف صاحب زیادہ اچھے پون لگتے ہیں زیادہ اچھے نواز شریف لگتے ہیں یا شیباش شریف لگتے ہیں نواز شریف زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کا مطلب پاپا کو پاپا کو نواز شریف زیادہ اچھے لگتے ہیں